مفتی تارک مسود اسپیشل بہت کم ریشو ہے ان کا اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں نہ باپ کو باپ مانتی ہے نہ ماں کو ماں پورے حقوق نہ چھوڑ لیتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایسے ایسے کیسز بھی میرے علمیں لڑکی گھر سے بھاگ گئی باپ نراز ہو کے بیٹھا وایا ہے شادی ہو کر لی آشنا سے کم عمری میں بھاگی اور باپ نراز ہو کے بیٹھا وایا ہے نہ 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 باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے یار تم تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے مو دکھاؤ گی اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ تین آدمی جو غار میں پھس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریوں کا بکرییں چراتا تھا دودھ لے کے آتا تھا رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو ایک دن مجھے دیر ہو گئی میرے ماں باپ سو گئے بچے آئے مانگنے کے لیے مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے اپنے بچے بعد میں تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی نیند خراب ہوگی اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارہ نہیں کر رہی پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے اے اللہ میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے ہیں میں نے کہا نہیں پہلے ماں باپ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی پوری رات کھڑا رہا میں اس لئے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بچارے بھوکے ہیں کہ بھئی ابھی آنکھ کھل سکتی ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا تو مانگیں گے اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لئے کیا ہے تو آج جس عذاب میں میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا بہت بڑا حق ہے والدین کا آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لئے اللہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مسئیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا پھر بھی میں بتا دوں ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بی بی پر ظلم کرو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کیونکہ لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جہاں حقوق سیم ہوں وہاں ترجیق اس کو دینی ہے وہاں والدین پہلے ہیں غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نو مارنا پیٹنا شروع کر دیں تو اور جب بی بی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بوڑی ماں ہے میں اکلوتا بیٹا ہوں ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں اکلوتے ایک آتھ چل رہا ہے مارکٹ میں تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی بھی ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا میں اکیلہ کہاں رکھوں گا اور رہتے بھی دبائی میں یہ پرانا واقعہ ہے سمجھ بھی نہیں آیا کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی میری بی بی نہیں رکھنے دیتی کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے بعض ہوتی ہیں ایسا ٹورچر کر کر کہ اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے بوڑی ہے اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے بوڑی ہے پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے کہہ رہے ہیں میری بی بی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا کہہ رہے ہیں الگ پڑی رہتی ہے کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی امہ کے کہتی نہیں میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں ہے میں نے جتنے کروس کوئشن ہو سکتے ہیں پوچھے کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے ہر وقت ڈانٹ اپڑ کہہ رہے بھائی اپنا بوڑی عورت ہے اپنے الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑھی رہتی ہے اس کا نہ لینا نہ دینا لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے میں میرا ہسپنڈ انجوائے جیسے ہوتا ہے نا خواتی ناچ کر کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی جب وہ وہاں رہے گی اممہ سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا کھانا کھایا تو وہ عورت چاری تھی یہ بھی نہ ہو اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی گل لے جب دیکھے گی نا ماں سے ماں ہی اچھی تھی یہ سوکن آ گئی اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا گا لیکن خیر تو میں نے کہتا ہے یار نہیں میں نے کہا بھئی پھر کیا ہے یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا آپ نے رہنا ہے رہیں ورنہ پتلی گلی سے نکلیں آپ سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے آپ پتلی گلی سے میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی بھی ہوں گی یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بددعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے الگ چھوڑ دے اور ہم کوشش کمپرمائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو اوپر پورش کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ ہے لیکن وہ اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے یہاں کیلہ کیسے رکھے گا اس کو تو بھی بلانے اپنی ماں کو تو اس لیے میرے بھائی ماں باپ کے رشتے کو ہلکا مس سمجھو یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس میں پورے اتر گئے تو کامیابی ہے ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ناکامی ہے اس میں وہ میں بات کس کی کر رہا تھا پتہ نہیں یہاں کہاں سے آگئی فیرون کے قارون کی رپورٹ چلتے چلتے اب با امہ کہاں سے آگئے تو وہ قارون کی بات میں اصل میں کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے دھمکی کیوں دی اس لیے کہ وہ دلیل اس قابل نہیں تھی پھر اس میں میں کبھی مزید ججل میں بیان کروں گا انشاءاللہ تو اللہ نے اس کی دلیل کو لفٹ نہیں کر آیا اللہ نے دھمکی دی کہ تو کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے علاق کر دیا درنی لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ جب اس دور میں بنی اسرائیل پر غربت تھی پریشانیاں تھی ٹینشن میں قارون نہیں تھا سب ٹینشن میں تھے لیکن حقیقت میں آزمائش یہ قارون کی تھی بنی اسرائیل کی تھی یا قارون کی بولو قارون بنی اسرائیل غربت میں بھی کامیاب ہو گئے قارون دولت میں بھی کیا ہو گیا ناکام تو اصل جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس میں غریب پس رہا ہے تو دیکھو اگر غریب گناہ نہ کرے ناجائز کی طرف نہ جائے تو غربت میں پس کے وہ کامیاب ہے آزمائش غریب کی نہیں ہے آزمائش دولت من کی ہے کہ وہ اپنی دولت میں اس غریب کا کتنا خیال کرتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس پیسہ ہے کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے پیٹرول مہنگا ہو جائے میرا تو حساب کتاب کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس تو بڑی گاڑی میرا تو پیٹرول پام میرا تو اپنے پیٹرول پام چل رہے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں نا تو جدنی بھی مہنگائی کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں جدنی بھی مہنگائی بجے ہیں ہماری صحت کوئی سر نہیں پڑتا اللہ کا شکر اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی آپ کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے کہ آپ ایسے موقعے پہ ان غریب لوگوں کا خود کتنا خیال کرتے ہو تو حکمرانوں کی جہاں آزمائش ہے وہاں ہماری بھی آزمائش ہے اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا کرے